بہت ہی آپ کمال رکھ رہے ہیں نہیں یار یہ میں پوچھنے والا تھا کہ لاؤنڈا ہینڈسم لگ رہا ہے لاؤنڈا ہینڈسم لگ رہا ہے ٹوٹل ایک دام ملکہ بچھ ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے بھائی جو محبت کرتا ہوں جو محبت کرتے ہیں ان سے بھی جو نفرت کرتے ہیں ان سے بھی بولی ووڈ میں جو سچائی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے مطلب وہ تلوار کی طرح کام کرتی ہے آپ نے کہا ہے کہ چاپلوسی اگر میں کرتا ہوتا تو میں کافی آج تو مطلب چھا گیا ہوتا ایک تو وہ یوپی کا تو ظاہر سی بات ہے جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا وہ ہولڈ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں پائے گا hi this is k-r-k watch k-r-k کا hanggama only on bollywood hanggama nobody can touch a word but words do touch everybody we are masters of our unspoken words and slaves of our spoken words slaves of our spoken words good morning that's the tweet that Kamal Dashit Khan k-r-k has tweeted in the morning and we will talk about it because because there are a lot of things that Kamal Dashit Khan and K-r-k have said and then later there is a lot of talk about it that you said that you said that you said that and there is a bit of a contrast in which they think and say Kamal bhai first of all player having you back on board and gama thank you thank you thank you and you are very much you are very much no dude I was going to ask you that you are handsome you are handsome totally handsome absolutely no doubt about that very good very good very few people many people love you and many people love you because we are always in your love and we are always in your love I love you I love you I love you who love you and who love you and who love you definitely we will come to that because I had a question about that as well but when you say that nobody can touch a word but words do touch everybody we are masters of our unspoken words and slaves of our spoken words so I tell you as to such a word so I love you what is and how to love you کہ جو میں نے سیکھا ہے بولی ووڈ میں کچھ سالوں میں وہ یہ ہے کہ بولی ووڈ میں جو سچائی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے مطلب وہ تلوار کی طرح کام کرتی ہے تو آپ کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اس کے بارے میں سچائی بول دو اتنا ہی کافی ہے بس وہ اسی سے گھائل ہو جاتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں 99% نہیں ہے 100% لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس کو جھوٹ بھی نہیں کہوں گا میں میں یہ کہوں گا کہ بھائی کوئی کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا کوئی سچ نہیں بولنا چاہتا سب like politically correct رہنا چاہتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ چاپلوسی اگر میں کرتا ہوتا تو میں کافی advantages کرنا چاہتا آج تو مطلب چھا گیا ہوتا ہر کسی کا پیارہ دھولارہ ہوتا بٹ وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے تو میں اور میں نے try کیا تھا بچ میں ایسا نہیں ہے مجھے ابھیشیک بچن نے ایک بات بولی بلکل صحیح بولی اس نے کیونکہ اس کے بہت سارے دوست ہیں اور وہ اس کو کہتے رہتے ہیں کہ بھائی کیار کہ تمہارا دوست ہے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یار ایک تو وہ یوپی کا تو ظاہر سی بات ہے جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا وہ hold کرنا بھی چاہے تو کر نہیں پائے گا تو بات بلکل صحیح ہے آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے کوشش کری تھی کہ آپ کچھ کہ میں politically correct رہوں اور دوستوں کے لئے لیکن recently بہت مددب یہ ہے کہ off late تھوڑا بہت مددب دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے half girlfriend کو آپ نے back کیا normally knowing کیار کے اگر آپ کے انٹرویوز کو اگر دیکھا جائے یا ریویوز کو آپ کو دیکھا جائے تو آپ نے اس فلم کی آپ نے دھجیاں اوڑا دینی تھی لیکن آپ نے اس کو totally back کیا آپ نے چار سٹارز آپ نے اس کو دیے کہیں نہ کہیں فلم اس طریقے سے باکس آفیس پہ چلی بھی نہیں تو آپ کہیں گے کہ مہت سوری آپ کے فیوریٹ ابھی بھی ہیں because ایک فلم نے آپ نے ساتھ میں کام کیا تھا نہیں دیکھیں جو بھی دوست ہیں وہ مہت سوری ہو یا کوئی اور ہو دوست تو دوست ہیں ظاہر سی بات ہے اور دوستوں کو سپورٹ کرنا ضروری بھی ہے but وہ سپورٹ اتنی ہو کہ وہ جھوٹ نہ بن جائے سچ کے دائرے میں رہ کے سپورٹ کرنا ٹھیک ہے half girlfriend مجھے فلم بری نہیں لگی تھی half girlfriend لیکن آپ کے standards کے حساب سے تھوڑا سا وہاں پہ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے تھوڑی سی شاید مجھ سے گلتی ہو گئی اس کا reason یہ ہے کہ میرے ساتھ چار پانچ لوگ تھے بہت young جو 18-20 سال کے تھے وہ فلم دیکھ رہے تھے میرے ساتھ گئے تھے لڑکے لڑکیا اور انہوں نے کہا ان کے حساب سے وہ young جو لڑکے لڑکیاں ان کے لیے بہت ہی زبردست فلم تھی میرے حساب سے یہ تھا کہ میرے حساب سے تقریباً تین اسٹار کی فلم تھی ڈھائیہ تین اسٹار کی بٹ میں نے ان کو اپنے آپ سے زیادہ ان پہ یقین کیا اور اس وجہ سے میں نے اس فلم کو چار اسٹار دیئے بٹ پھر بھی اس کے بعد بھی میں نے بزنس ریٹنگ جو تھی وہ یہی تھی کہ بھائی 70 سے تقریباً 70 سے 100 کے بیچ میں کہیں بزنس کرے گی اور اس فلم نے تقریباً 65 کروڑ کا بزنس کیا تو جو میں نے کہا تھا میں اپنی جگہ صحیح تھا بزنس ریٹنگ کے ساتھ سے کیا